فور بار ایس زیڈ ایس 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 تو زیڈ سے زرد ہوگا اس کو اثر بھی کہا جاتا ہے سرخ سبز سیاہ سفید اب ہمیں یہ پتا ہو گیا کہ مین جو اس کی ڈیویزنس ہیں وہ پانچ ہیں پانچ طرح کے کلرس ہو گئے اب اس کی فردر سب ڈیویزنس ہوں گے جیسے بولے زرد کی چھے ہوتی ہیں بولے سرخ کی چار ہوتی ہیں اور بولے سبز کی پانچ یہی تین مین ہیں جس میں ہمیں کنفیزن ہوتا ہے کہ یہ سبز کی اقسام ہے یا یہ سرخ کی اقسام ہے یا زرد کی اقسام ہے سیاہ والی اور سفید والی میں اتنا زیادہ ہمیں نہیں تو سب سے پہلے زرد کو ہم یاد کریں گے زرد کا ہم نے کچھ اس طرح سے یاد کرنے کا طریقہ بنایا ہے کہ زرد سے مشابیہ ایک الفاظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں درد اور جب انسان کو درد ہوتا ہے تو اس کو وہ بچنے کے لیے یا اس سے نجات پانے کے لیے کچھ تدابیر کرتا ہے تو اس کو ہمیں اس فاربولے کے سرح دیکھ سکتے ہیں کہ یونانی اشیا اور اشیا میں بھی اشیا نباتیا نطول اینڈ زماد یعنی یونانی اشیا اشیا نباتیا نطول زماد یہ چھ اقسام ہو جائیں گے اور اس سے اس کے ہم رنگ کو اقس کر سکتے ہیں یونانی انگلیش میں لکھیں گے اتر جی تو یو سے آتا ہے اس لیے یونانی کا اتر جی اشیا اشقر اگین اشیا نباتیا این بڑھا دی اس میں ہم نے اشقت نارنجی نطول سے ناری اور زماد سے زافرانی اب اس میں ایک چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے جو بولے اتر جی ہوتا ہے بہت بار سوال آتا ہے کہ سب سے زیادہ موت دل یا جو بول ہوتا ہے وہ بولے اتر جی ہوتا ہے اور اس کے بعد بولے تبنی ہوتا ہے تبنی اور اتر جی زیادہ تر موت دلی ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں لیکن جو تبنی ہوتا ہے وہ بروزت کی طرف دلالت کرتا ہے اور اتر جی جو ہے وہ تھوڑی سی حرارت کی طرف دلالت کرتا ہے باقی جیسے جیسے اب بڑھتے جائیں گے اشقر اشقر نارنجی ناری زافرانی یہ حرارت کی طرف منتقل ہوتے جاتے ہیں ٹھیک زرد کے بعد دوسرا بولاتا ہے بولے سرخ اس کی چار اقسام ہوتی ہیں اس کو بھی بہت آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں اس کو مان لیجئے ایک جیسے گھر پر کوئی لیڈیز ہیں وائف ہیں ان سے اگر آپ نے دو بار سوال کر لیا ایسا کیوں ایسا کیوں تو وہ غصہ ہو جاتی ہیں ناراض ہو جاتی ہیں سرخ اس کو ہم نے اسے مشابیت دی ہے تو اس کا فارمولہ ہے آسک وومین ایسا کیوں ایسا کیوں دو بار پوچھ لیجئے بس کافی ہے باقی آپ اس کو لکھیں گے تو آسک کے اصحب وومین سے وردی ایسا کیوں فرس ٹائم اہمر قونی اگین ایسا کیوں اہمر اقتم تو یہ چاروں یاد ہو جائیں گے سرخ کے بھی سرخ کے بعد جو مین اس کی آتی ہے سبز سبز میں وان ٹو ٹری فور فائیو فائیو اقسام ہوتے ہیں اب سبز کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سرخ کے لاسٹ میں آ رہا ہے زیڈ اور زیڈ سے ہم نے بنایا ہے زکام آج کی کووڈ چل رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے زکام اور فورا ہوتا ہے یہ زکام سب سے پہلے سمٹم ہوتا ہے تو اس کا فورمولا ہے فورا زکام اور یہ افیکٹ کرتا ہے آنکھ ناک اور کان کو تین جیدوں کو افیکٹ کرتا ہے بس یہ اتنا ریعت کر لیجئے فورا زکام آنکھ ناکھ کان اور اس سے پھر آپ فستقی زیڈ سے زنجاری آنکھ سے آنکھ میں اے بھی آ رہا ہے اور جونی کا این آ رہا ہے تو آسمان جونی اس کے بعد نیل جی پھر کرراسی یہ تین کلر ہیں بول کے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ تینوں الگ الگ ڈیفرنشیٹوں کے یاد ہو جائیں گے اب باری آتی ہے سیاہ یعنی کی سودا کی تین اقصام ہیں لیکن جب بھی اس کا اپشن ملے گا آپ کو اس کے ساتھ سودا لگا ہوا ہوگا تو کوئی اس میں پرشانی نہیں آئے گی باقی زرد سرک سبز جب آپ ان تینوں کو ڈیفرنشیٹ کر لیں گے تینوں کو پتا ہو جائے گا کون سی کس کی اقصام ہیں تو باقی سیاہ کی سودا کے ساتھ آئے گی باقی جو بھی اقصام بچیں آنکھ بن کر کے لگا دیئے وہ سفید کی ہی ہوگی اس میں چھے کلاسیفکیشنز آتی ہیں ریای مائی وغیرہ وہ آپ دیکھ لی جائے گا لیکن جو مین ہے جس میں زیادہ تک کنفیزن ہوتا ہے وہ یہ تین تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی فارمولا بنائیں گے تو آپ کو ہم شیئر کریں گے شکریہ موسیقی